اسلام علیکم آج ہم بہت عقصے بعد آئے ہیں غازی سٹیٹ فارم بستی خوکرہ ملتان جناب بیرسٹر محمد علی خوکر صاحب کا یہ آرچیڈ ہے اور یہ ہمارے ان آرچیڈز میں سے ہے جو بلکل ہم نے جو اسٹارٹ میں جب داکٹر سٹیو ہمیں ٹریننگ دے کر گئے تھے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ آرچیڈزز کو اسٹیبلش کیا تھا یہاں پر جو ہم نے شروع میں کیونکہ ہماری لرننگ نہیں تھی اور اس میں ہم نے ایک چیز جو لرننگ سے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو دیسی پودا ہے میں آپ کو اس کی ساری سٹوری بتاتا ہوں تو یہاں ہم نے جو ہے زیادہ ٹوٹل جو ہے وہ دیسی پودا لگایا تھا کہ ہم نے تھوڑا سا کاسٹ ایفیکٹیو ہونے کی کوشش کی کہ ہم کم کاسٹ میں جو ہے اس چیز کو لے کر چلیں اچھا اس سے ہماری یہ لرننگ ہوئی ہے کہ دیسی پودا جو ہے وہ ہم نے مینگو سمار ٹری سسٹم میں آئندہ کبھی بھی نہیں لگانا تو مینگو سمار ٹری سسٹم میں جو بیسٹ کام ہے جو بیسٹ طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پودے کو اپنی نرسری میں تیار کریں یا باہر سے بھی اگر آپ لے رہے ہیں تو بیسٹ آف دا بیسٹ پلانٹ لیں جو کم از کم دو سے ڈھائی سال جو ہے وہ نرسری میں ہی جس کی تربیت بھی ہوئی ہو اس کی ٹپنگ بھی ہو چکی اور وہ ایک مکمل طور پر تیار پودا اور مضبوط پودا ہو تو وہ پودا جو ہے وہ پھر آپ کو دو سال میں ہی بہترین ریزرڈ دیتا ہے یہاں پر کچھ پودے ہیں جن کو پہلے دن سے کوئی پرابلم نہیں آیا تھا تو یہ آپ کے سامنے ہے پودا یہ بہترین ہے اس طرح یہاں پہ کافی سارے پودے ہیں جو پہلے دن جو چل پڑے ان کا اب آپ دیکھیں کہ تنہ بھی مضبوط ہو گیا ہے اور یہ پودے جو ہے نا مہنگو سمارٹی سسٹم کے حساب سے اب بلکل تیار ہیں اس حال ہم انشاءاللہ فروٹنگ بھی لیں گے اور آپ کو جب فروٹنگ آئے گی فلاورنگ آئے گی تو دوبارہ وزٹ کر کے ہم یہاں پر دکھائیں گے تو ہم جو آج کی ہمارا یہاں پر لیسن کا مقصد یہ ہے کہ پودے کی سیلیکشن جو ہے وہ مہنگو سمارٹی سسٹم میں وہ کونسی کرنی ہے ایک تو وہ سنگل سٹیم پودا ہو اس کی جو تربیت ہے یا ٹریننگ جو ہے وہ ڈھائی فوٹ پہ اسی سنٹی میٹر یا تین فوٹ پر ہوئی بھی ہو تو اگر وہ دو یا تین شاکھیں بھی ہیں تو اس کی وہ ڈھائی یا تین فوٹ پر ہونی چاہیے زیادہ جھاڑی دار پودا جائے وہ ہمارے کام کا نہیں ہے ہمیں سنگل سٹیم کے ساتھ ہی اوپر لے کے جانا ہے اب ہم جب یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم اس کی اب فلاورنگ کا ویٹ کریں گے فلاورنگ آئے گی اس کی فروٹنگ اور فروٹ ہارویسٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کی فوری پروننگ کریں گے ہاں پینلٹی پروننگ ہم ضرور کریں گے وہ بھی مارچ کے آخر میں یا اپنا اپریل کے میٹ میں ہم پینلٹی پروننگ کریں گے جب فروٹ سیٹنگ ہو جائے گی اور جن پینیکلز پر فروٹ نہیں ہوگا تو ان پینیکلز کو جب ہم ریموو کریں گے تو وہ طریقہ کار بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے تو اب ہم یہاں سے اجازت دیں انشاءاللہ ہم آپ سے جائے انٹچ رہیں گے اور آپ کو جو ہے مختلف سمارٹی سسٹم میں جو بھی جدید سے جدید چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آپ لوگوں کو کوئی کوسٹن ہو اور آپ لوگوں نے اگر مہنگو سمارٹی سسٹم جو ہے ایڈاب کر لیا ہے اور آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں کہیں گے ہم وزٹ کرنا ہے تو ہم ضرور وزٹ کریں گے اور اس چیز کو نہ صرف ہم خود بھی دیکھیں گے ہو سکتا ہماری لرننگ کی کوئی چیز ہو کچھ ہمیں وہاں سے سیکھنے کو ملے اور یا جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہم آپ کو بتا سکیں تو تھنکی بیری مچ خدا حافظ